اس کے بعد بات ہوتی ہے جی ویقالیفائیڈ اور نون کالیفائیڈ کچھ بچوں کے والدین ایسی ہیں جو کالیفائیڈ ہیں پڑے لکھیں اچھے پڑے لکھیں گرانے بھی اچھے ہیں کوئی پتہ نہیں لیکن لیکن یہاں پہ کوئی پتہ نہیں والی بات میں اس لئے کرتا ہوں کہ بعض دفعہ پڑا لکھا بھی سب سے بڑا انپڑا ہوتا ہے جو زیادہ پڑ جاتے ہیں اکثر ہو بیشتر ان کا منٹل لیویل جاہے وہ تکبر والی سیٹ پہ چلا جاتا ہے پسند نہ پسند سے ہٹ کر یہ ایک چیز آپ کو بتا رہا ہوں تکبر میں اچھا ہوں میں نے اچھی ڈگری لی میں نے اچھا کیا میں اچھا پڑا میں نے محنت کی میں ہوں میرا نام ہے اللہ تعالیٰ کو میں پسند نہیں آپ نے بہت سے لوگوں کو کمپنیوں میں بھی کام کرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ سیٹ بالکل انپڑا ہے لیکن اس کے پاس جب بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ پی ایج ڈی ہے ایم فل ہے یا ایم بی اے ہے اصلاح مسئلہ اس سے اٹھ کرنا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس کا مقدر ہے مقدر کیسے بنتا ہے مقدر دعاوں سے بنتے ہیں دعائیں لی جاتی ہیں دعائیں دی جاتی ہیں اور یہاں پر رہا ہے کہ دعا کا طریقہ کیا ہو دعا کا طریقہ کار یہ ہے کہ یا اللہ اگر اسے دیا ہے تو مجھے بھی دیں اگر اس کے پاس ہے تو مجھے بھی عطا کر اور جب انسان اندر سے ٹوٹتا ہے جو دعا دل سے نکلتی ہے وہ لازمی قبول ہوتی ہے اس سے انسان کے اندر اتمنان بھی آتا ہے کہ چلیں کوئی نہیں دنیا میرے ساتھ نہیں تو کیا ہوا میرا اللہ تو میرے ساتھ ہے ریکی کیجئے اس بات کے بعد آپ میں جو حوصلہ اور جو حمد آتی ہے کوئی طفاؤں بھی آپ کو نہیں روک سکتا اب آجائیں پسند نا پسند پہ آپ کی پسند نا پسند کیا ہے فرض کریں آپ کو یہ موبائل پسند ہے آپ نے خرید لیا آپ نے پیمٹ کر دی ایک دن بھی نہیں ہوا موبائل استعمال کرتے موبائل گم ہو گیا آپ کی پسند کہاں گئی گم اب ایک چیز یہ ہے جو قدرت آپ کے لئے اطلاع رہی ہوتی ہے آپ کو ایک چیز پسند آئی آپ نے خرید لی ایک چیز وہ ہے جو کوئی آپ کے لئے لے کر آیا بلاہر آپ کو وہ نا پسند ہے لیکن وہ اپنی پسند کے لئے اپنی پسند دیکھا ہے باہر اس بات پر کوئی کریں کہ اسے کتنی خوشی ہوگی کہ میرے دوست نے میری پسند کو پسند کیا ہے یا میرے دوست نے میری پسند کی ہوئی چیز کو اپنے پاس رکھا ہے اسی طرح والدین ہے والدین آپ کے لئے جو چیز لے کر آتے ہیں خواہ سستی بھی ہے لیکن پھر پہ اس میں ان کے خواہش شامل ہے وہ آپ کو یہ چیز پروائیڈ کر رہے ہیں بہت سے آسے والدین ہیں جو یہ چیزیں پروائیڈ نہیں کر سکتے میں نے بڑے بڑے گھرانوں میں دیکھا ہے کہ اتنی مہنگی مہنگی گھاڑیاں ہیں لیکن پھر بھی بچے کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے گھاڑی پسند نہیں دوسرے تیسے تھی اس گھاڑی کے ایکسیڈنٹ کیا ہوتا ہے کہ مجھے گھاڑی بلکل پسند نہیں تھی اب آ جائیں ذرا عام سے گھرانوں میں میڈل لیول اور ہمارے جیسے لیول پر آ جائیں ایک بچے کو آپ نے شرٹ دی کہ اسے شرٹ پسند نہیں آئی اس نے زد کی اس نے پھینک دی وہ شرٹ لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں سو یہ ایسی چیزیں ہیں اگر آپ پسند اور نہ پسند کو سمجھنا چاہتے ہیں تو میری فیسٹ والی بات پہ ہی گوھر کر لیں کہ اللہ تعالی جن کو پسند کر لیتا ہے وہ برگزیدہ ہو جاتے ہیں وہ پرہیزگار ہو جاتے ہیں ان کے زباں میں مٹھاس آ جاتی ہے ان کے روزمرہ کے کاموں میں برکت آ جاتی ہے ان کی روزمرہ کے روٹین میں ان کے اخلاق سے بہت سے لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں یہ اللہ تعالی کی کرم نوازی ہے آپ کر یہ اللہ تعالی کی کچھ پسند دیدگی ہے آپ کی طرف اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ اپنی پسندوں پسند کس چیز کو رکھتے ہیں یا تو جو چیز آپ کے لئے والدین نے پسند کی ہے اس کو پسند کر لیں یا اللہ کی رضا پر چھوڑ کر جو بھی آئے اس کو بسم اللہ کہیں آگے فیصلہ آپ پر آئے